رنبش آج شمبے سات مارچ اور سال دوہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو اور میں زہیر بلوچ ہوں کیچ اور ڈیر اپ بکٹی سے کابس پاکستانی فوج نے دس افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے اسی دوران کابس فورسز نے خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے پاکستانی فورسز اور مختلف تنصیبات پر ہونے والے حملوں کی ذمہ داری بی ایل اے اور بی ایل ایف نے قبول کی ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے زیر اتمام جنیوہ میں منقضہ ایک سائٹ ایونٹ کی تفصیل بھی ان خبروں میں شامل ہیں آئیے ان خبروں کے ساتھ ساتھ ریڈیو زرنبش کے نیوز بلٹن میں شامل دیگر خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں کیچ کی علاقے مند گوبرد میں قابس پاکستانی فوج نے جمعہ کی رات بارہ بجی شہید زبیر بلوچ کی گھر پر چھاپا مار کر سات افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے چھاپے کے وقت گھروں میں موجود خواتین اور بچوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا ہے لاپتہ کیے گئے افراد میں ستار ولد حاجی چارکی قیوم ولد شیر محمد الیاس ولد شیر محمد شعب ولد ماسٹر رفیق محیب ولد ماسٹر رفیق شعب ولد حمید اور پرویز ولد رسول بخش شامل ہیں دوسری طرف پاکستانی فوج نے بدھ اور جمعیرات کے درمیانی شب ڈیرہ بگٹی کے علاقے زینکوں میں مختلف گھروں پر چھاپے مار کر تین افراد مختار ولد رکھیا بگٹی بشیر ولد غلام حسین بگٹی اور تارک ولد پیری بگٹی کو لاپتہ کیا ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے وادی مشکے میں پاکستانی فوج اور یوفون ٹاور پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعیرات کے روز بلوچ سرمچاروں نے مشکے کے مکی کور میں پاکستانی فوج کے قافلے کی تین گاڑیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا جس سے ایک گاڑی مکمل تباہ ہوئی اور اس میں سوار تمام چھے اہلکار حلاق ہوئے گوہرم بلوچ کے مطابق بودھ کے روز سرمچاروں نے مشکے ہی کے علاقے بندگی میں یوفون کے ٹاور کو نشانہ بنا کر تباہ کیا جو ریاستی فورسز کے لیے مخبری کی نیٹورک کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا دوسری طرف بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے کہان کے علاقے کلگری میں تیل و گیس تلاش کرنے والی کمپنی پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذکورہ حملے میں بلوچ سرمچاروں نے کمپنی کی حفاظت پر معمور اہلکاروں کو نشانہ بنا کر ایک اہلکار کو حلاق کیا اور راکٹوں سے نشانہ بنا کر کمپنی کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا جیند بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بلوچ سرزمین پر کسی بھی استحصالی منصوبے کی اجازت نہیں دی جائے گی بلوچ نیشنل مومنٹ کی مرکز ترجمان نے مغربی بلوچستان میں شہید کیے گئے پارٹی کے رہنما رحمدل بلوچ کی شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید رحمدل بلوچ بینم کے دیرینہ اور مخلص ساتھی تھے وہ کیچ دمک کے قائم قام صدر تھے جنہیں مغربی بلوچستان میں شہید کیا گیا شہید رحمدل بلوچ نے بینم میں سن 2008 سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تھا انہوں نے شہید رضا گل شہید سلیمان بلوچ جیسے پارٹی رہنماوں کی ساتھ مل کر کیچ کولوہ اور گورکوپ جیسے علاقوں میں پارٹی کو فعال بنانے میں نمائے کردار ادا کیا بینم ڈیسپورا کمیٹی کی جانب سے مہانہ آن لائن تربیتی اجلاس منعقد کیا گیا اجلاس ارگنائزر ڈیسپورا کمیٹی ڈاکٹر نسیم بلوچ کی سربراہی میں منعقد ہوا جس میں شہدہ فروری کے قربانی و جدجہد پر اظہار خیال بلوچ قومی رہنما و بلوچ تحریک کی سرخیل مرہوم نواب خیربخش مری کی زندگی پر روشنی ڈالنے سمیت زبانوں کی اہمیت اور تنظیمی و تحریکی مسائل پر گفتگو کی گئی اجلاس میں مختلف زونوں کے کارکنوں و عہد داران نے شرکت کی اجلاس سے بین ایم ڈیسپورا کمیٹی کے ارگنائزر ڈاکٹر نسیم بلوچ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں ستر سالوں سے بلوچ نسل کشی جاری ہے گزشتہ دو عشروں سے روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے اب اس کی شدت میں مزید تیزی لائی گئی ہے ڈاکٹر نسیم بلوچ نے مادری زبانوں کی اہمیت و ضرورت پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی قوم کو اپنی زبان دوسروں کی زبانوں سے زیادہ عزیز ہوتی ہے بحیثیت بین ایم ہم اس ضرورت کو سمجھ تھے اور محسوس کرتے ہیں کہ بلوچوں کی مادری زبانوں کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے اجلاس سے دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے شہدہ بلوچستان کو خراج عقیدت پیش کی اور عظم کا آدھا کیا کہ ان کے مشن کو منزل تک پہنچانا ہی ان کے قربانیوں سے انصاف ہوگی اجلاس سے بین ایم امریکہ زون کے رکن نبی بخش بلوچ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں آج کے بدلتے حالات میں بلوچستان کی حوالے سے عالمی دنیا کے سامنے ایک واضح پالیسی و لانگ ٹرم پلاننگ پیش کرنے کی ضرورت ہے جس کا برہ راست فائدہ قومی تحریک اور بلوچ قوم کو ہوگا بلوچ نیشنل مومنٹ کے زیر احتمام دو مارچ کو سویزر لینڈ کی شہر جنیوہ میں ایک سائیڈ ایونٹ انسانی قیمت پر استحصالی منصوبے کے انوان سے منعقد کیا گیا آئیے اس تقریب کی تفصیلی رپورٹ دوستین مراد بلوچ سے سنتے ہیں بلوچ نیشنل مومنٹ کے زیر احتمام دو مارچ کو سویزر لینڈ کے شہر جنیوہ میں ایک سائیڈ ایونٹ انسانی قیمت پر استحصالی منصوبے کے انوان سے منعقد کیا گیا سائیڈ ایونٹ سے بلوچ نیشنل مومنٹ کے رہنما ڈاکٹر نسیم بلوچ ورلڈ سندھی کانگریس کے رہنما ڈاکٹر ہدایت بھٹو اور بلوچ نیشنل مومنٹ سویزر لینڈ زون کے نمائندے ہاتم بلوچ نے خطاب کیا جبکہ بی این ایم یوکے زون کے صدر حکیم بلوچ نے سائیڈ ایونٹ کے نظامت کے فرائض سرانجام دیئے سائیڈ ایونٹ کی ابتداء بلوچ شہدہ کے اہل خانہ کی اپنے پیاروں کی جبری گمشدگیوں اور شہادت کے حوالے سے بنائی گئی ڈاکومنٹری ویڈیو سے کی گئی سائیڈ ایونٹ میں بی این ایم کے کارکنوں یو این کے انتظامیہ کے چند ارکان اور میڈیا کے نمائندوں نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر نسیم بلوچ نے کہا کہ بلوچ آبادی کی لحاظ سے ایک بہت بڑی قوم نہیں ہے لیکن وہ ایک منفرد جغرافیہی حیثیت تاریخ شناخت اور ثقافت کے مالک ہیں بلوچ سرزمین کی اسٹریٹیجک اہمیت کے باعث بہت سی طاقتور ترین ریاستوں نے ہمیشہ بلوچوں کی سرزمین پر دخل اندازی کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے بلوچ سرزمین پر بلوچوں کی حاکمیت کا وقت تاریخ میں مختصر رہا ہے لیکن اپنی شناخت کھونے کی خطرات کے پیش نظر بلوچوں نے کبھی بھی کسی قاویز کی غلامی کو قبول نہیں کیا اور ہمیشہ قاویزین کے خلاف مذاہمت کرتے ہوئے اپنی قومی شناخت کی حفاظت آج تک کر رہے ہیں آج ہم پاکستان جیسی جہوری ہتیاروں سے لیس ایسی ریاست سے قومی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں جو انسانی حقوق، لبرل اور سیکولر اکتار کو مسخ کرنے والی ریاست کے طور پر دنیا بھر میں مشہور ہے پاکستانی ریاست بلوچ قومی جدوجہد کو کچلنے کے لیے گزشت سات دہائیوں سے ریاستی دہشتگردی کا نہ صرف بھرپور استعمال کر رہی ہے بلکہ اب اس میں روزانکی بنیاد پر تیزی لائی جا رہی ہے ڈاکٹر نسیم بلوچ نے کہا کہ آج پاکستان بلوچستان میں تمام عالمی قوانین کو پامال کر رہا ہے اس کی فوج نے ہزاروں بلوچوں بشمول سیاسی کارکنوں طلبہ اسات عزہ اور صحافیوں کو لاپتہ کر کے ان میں سے سینکڑوں کو تشدد کے بعد شہید کر دیا ہے اور پاکستانی ریاست کی بلوچستان میں ماروں اور پھینکوں کی بدنام آپریشنز اقوام متحدہ کی ان تمام قوانین کی نفی کرتے ہیں جو انسانی حقوق کے تحفظ کی زامن ہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہاتم بلوچ نے کہا کہ بلوچستان میں روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو قتل کرنے کا سلسلہ جاری ہے دوسری طرف بلوچستان کے سنگین صورتحال اور سی پیک جیسی سنگین استحالی پروجیکٹ سے بلوچوں کے بلوچستان کے عوام کو بلوچستان میں ہی اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازش جاری ہے ہاتم بلوچ نے اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ بلوچ نسل کشی سمیت بلوچستان میں جاری تمام انسانی حقوقی پامالیوں کو روکنے کے لیے عملی طور پر جد و جہد کرتے ہوئے پاکستانی ریاست کو اپنی قوانین کا پابند بنائے ورلڈ سندھی کانگریس کے رہنما ڈاکٹر ہدایت بھٹو نے تقریب سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان اور سندھ میں روزانہ کی بنیاد پر انسانی حقوقی پامالیاں جاری ہیں سندھ میں سیاسی کارکنوں طلبہ اور اسات عزہ کی اغوانما گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے ان لاپتہ افراد میں سے بہت سے لوگوں کو تشدد کے ذریعے شہید کیا گیا ہے اس کے علاوہ سندھ میں ریاستی سرپرستی میں ہندو لڑکیوں کو زبردستی اسلام قبول کرنے سمیت ان سے جبری شادی کرنے اور سندھ میں سندھی قوم کو اقلیت میں تبدیل کرنے جیسی ریاستی سازشیں بھی جاری ہیں ڈاکٹر ہدایت بھٹو نے مزید کہا کہ ہم اپنی حق کے خود ارادیت اور آزادی کے لیے اپنے جد و جہد کو پاکستانی ظلم و جبر کے باوجود بھی جاری رکھیں گے اور سندھ دیش کی قیام تک ہمارا جد و جہد جاری رہے گا انہوں نے اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہماری جد و جہد میں مدد کرتے ہوئے ہمیں پاکستانی شیطانی بربریت سے نجات دلائیں کیج کے علاقے تمپ ملانٹ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے توفیق اسلم نامی ایک نوجوان حلاق ہوا ہے جو حال ہی میں ایران سے لوٹا تھا پنجگور میں جد کام بس ٹرمینل پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے غریب آباد کے ریائشی امان جان نامی شخص شدید زخمی ہوا ہے چمن میں مضاہمت پر ڈاکو نے فائرنگ کر کے ایک تاجر کو زخمی کیا ہے ڈیرہ غازی خان میں سخی سرور کے مقام پر زہرنگ کی بسے برساتی نالے میں بہے جانے سے متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں منگچر میں تیز رفتار گاڑی الٹنے سے خواتین اور بچوں سمیت سات افراد زخمی ہوئے ہیں ڈیرہ مرد جمالی میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے عورت الانس نے اعلان کیا ہے کہ آرٹھ مارچ یوم خواتین کے دن کی مناسبت سے عورت مارچ منعقد ہوگی جو بلوچستان کی خواتین کی مسائل اجاگر کرے گی اس حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں کوئٹا میں عورت الانس کے تحت مارچ آرٹھ تاریخ کو گیارہ بجے پریس کلب سے روانہ ہوگی جس میں تمام سیاسی جماعیتوں طلبہ تنظیموں سمیت دیگر مقاتب فکر کے لوگ شامل ہوں گی عورت الانس کے رہنما حمید نور کا اس حوالے سے کہنا تا کہ تمام مقاتب فکر کے افراد کے ساتھ مل کر عورت الانس پندرہ نکات پر مشتمل مطالبات پیش کرے گی دوسری طرف بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی بیان میں کہا گیا ہے کہ آرٹھ مارچ عالمی یوم خواتین کو نہایت ہی جوش و جذبے کے ساتھ منا کر بلوچستان کے خواتین کے حقوق بنیادی مسائل اور دیگر مسائل کو اجاگر کیا جائے گا بیان میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان کی خواتین آج جن گمبیر مسائل اور مشکلات سے دو چار ہیں وہ ان مسائل کو بہتر انداز میں اجاگر کرنے کے لیے سیاسی اور جمہوری انداز میں ہر سطح پر آواز بلند کریں گے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی نے بلوچستان کے علاقے مشکے میں قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں بلوچ خاتون کی شہادت کی برپور مضمت کرتے ہوئے کہا ہے مشکے منگولی سے پاکستانی فورسز نے زرگل زوجہ رحیم بخش بلوچ کو دو روز حراست میں رکھنے کے بعد تشدد کر کے قتل کر دیا ہے انڈی پی ترجمان کی مطابق اس سے قبل بھی بلوچستان کے کئی علاقوں سے بلوچ خواتین کو گرفتار کر کے لاپتہ کیا گیا ہے جن کی کوئی خبر نہیں ہے انڈی پی ترجمان نے بلوچ نوجوان سے اپیل کی ہے کہ وہ سیاست سے کنارہ کش ہرگز اختیار نہ کرے بلکہ میدان عمل میں آ کر نظریاتی سیاست کو پہلی ترجی دے اور اپنی ماں اور بہنوں کی تحفظ کیلئے باہر نکلے تاکہ آنے والی نسلوں کو تحفظ دیا جا سکے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی انسانی حقوق کی کارکن اور وکیل جلیلہ حیدر کو امریکہ میں انٹرنیشنل ویمن کریج ایوارڈ سے نوازا گیا ہے جلیلہ حیدر نے اس ایوارڈ کو پاکستان اور بالخصوص بلوچستان کی خواتین کے نام کیا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے چار مارچ کو واشنگٹن میں اعزازی تقریب میں جلیلہ حیدر کو یہ ایوارڈ دیا کراچی کے علاقے گولیمار میں گزشتہ روز رہائشی امارت منحدم ہونے سے ہلاک ہونے والی افراد کی تعداد اٹھرا ہو گئی ہے جبکہ ریسکیو کا کام جاری ہے مرنے والوں میں دس خواتین شامل ہیں اس کے علاوہ بچے بھی شامل ہیں افغانستان کی دارالحکومت کابل میں سابق لیڈر عبدالعی کی برسی کی تقریب پر فائرنگ کے واقعے میں ستائیس ہلاک اور پچپن افراد زخمی ہو گئے ہیں برسی کی تقریب میں افغان حکومت کے چیف ایگزیکٹیو عبداللہ عبداللہ سمیت دیگر اہم شخصیات بھی شریک تھے جن میں سابق افغان صدر حامد گرزئی بھی شامل تھے جو محفوظ رہیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے افغانستان میں طالبان افغان اور امریکی فورسز کے ساتھ ساتھ سی آئی اے کی جانب سے کیے گئے انسانیت سوز جنگی جرائم کے خلاف تحقیقات کا حکم دی دیا ہے امریکی خبر رسائی جنسی اسوسیئیٹڈ پریس کے مطابق یہ پہلا موقع ہے کہ امریکی فورسز کے خلاف استغاثہ کو جرائم کی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے دوسری طرف امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جانب سے افغانستان میں طالبان امریکہ اور افغان فورسز سے تفتیش کے لیے دیے گئے حکم پر سوال اٹھاتے ہوئے اس کو نااقبت اندیشہ فیصلہ قرار دے کر اپنے شہریوں کو اس نامنہاد عدالت سے بچانے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کا اعلان کیا ہے افغان امن کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندہ ظلم خلیل ذات نے کہا ہے کہ وہ اس بات کے حامی ہے کہ طالبان اور افغان حکومت ایک دوسرے کے قیدیوں کو زیادہ سے زیادہ رہا کر دے خلیل ذات نے کہا ہے کہ ہم دونوں جانب سے نمایت عدالت میں قیدیوں کی رہائی کی حمایت کریں گے اور اسی بات پر دونوں فریقیں کی جانب سے امن معایدے پر اتفاق کیا گیا ہے بھارت میں دھیلی اقلیتی کمیشن کے ایک وفت نے شمال مشرقی دھیلی کے فساد زدہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد الزام لگایا ہے کہ یہ فساد منظم سازش کا نتیجہ تھے کمیشن کے مطابق اس سازش پر عمل درامت کے لیے باہر سے لوگوں کو بلائی گیا تھا اور دو دن تک فسادیوں کو پوری آزادی حاصل رہی اس دوران پولیس یا تو موجود نہیں تھی اور اگر کچھ تھی بھی تو خاموش تماشائی بنی رہی ایک برطانوی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ دبائی کے شیخ محمد بن راشد نے اپنے بیٹیوں کو اغوا اور بیوی کو دھمکایا ہے اغوا مرضی کے خلاف واپس لے جانا تشدد اور دھمکانے کی مہم کے تحت درج برطانوی عدالت نے آٹھ ماہ پہلے شروع ہونے والے اس مقدمے کا فیصلہ شہزادی حیاء کی حق میں سنایا ہے جو گزشتہ برس اپنی دو بچوں کے ساتھ دبائی سے فرار ہو کر لندن پہنچی تھی چین نے بھارت کے ہاتھوں حراست میں لیے گئے بحری جہاز کے حوالے سے بھارت کے اس دعوے کی سختی سے تردید کی ہے کہ کراچی کے لیے روانہ ہونے والی زیر راست چینی تجارتی بحری جہاز پر ایسا سامن لدہ تھا جو ادم پھیلاؤ اور برامداتی کنٹرول کی پابندیوں کی خلاف ورزی ہے اقوام متحدہ کے ادارہ برائی سائنس تعلیم و ثقافت یونسکو نے بتایا ہے کہ کرونا ویرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کی کوشش کے دوران بارہ سے زائد ممالک میں تعلیم سرگرمیاں محتل کی گئی ہیں جس کے نتیجے میں کم سے کم تیس کروڑ طلبہ کئی ہفتوں سے اسکول نہیں جا سکے ہیں آج کی نیز بلٹن کا یہی پر اکتہام ہوتا ہے آپ سن رہتے ہیں ریڈیوز روم بیس سے قبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں